آتے ہیں ایک اور اہم خبر کی اور اور بات کرتے ہیں حج کے حوالے سے چونکہ ایام حج کی آمد آمد ہے اور اس سلسلے میں تیاریوں کو کافی پہلے شروع ہونا چاہیے تھا لیکن تھوڑا تھوڑی سی دیری ضرور ہوئی ہے لیکن خبر یہ ہے کہ بھارت سرکار اور سعودی حکومت کے بیچ بازاتہ طور پر مفامت نامے پر دستخط ہوئے ہیں اور اس سال تقریباً ایک لاکھ پچتر ہزار آزمین حج آزمین جو ہے وہ حج پر روانہ ہوں گے بھارت سے لیکن بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ سعودی حکومت نے تمام کرونا پابندیوں کو ختم کر دیا ہے اور یہ ساپ کر دیا ہے سعودی حکومت کی طرف سے کہ سال دوہزار تئیس کے لیے جو حج کا سلسلہ ہوگا وہ ماضی کی طرح ہی ہوگا یعنی جو کرائیچیریا کوویٹ سے پہلے ہوا کرتا تھا اسی کرائیچیریا کو فالو کرنے کی بات جو ہے وہ کہی جا رہی ہے اور محمد بن سلمان نے بازاتہ طور پر عمرہ اور حج پر آنے والے لوگوں کی کیپیسٹی یعنی وہاں پر انتظامات کو بڑھانے کی بات کہی ہے اور یہ ساف کر دیا ہے کہ جتنا ہو سکے اتنے زیادہ زیادہ انتظامات کیا جائے تاکہ دوہزار تیس تک کم و بیش تیس ملین لوگ سالانہ اس عظیم کام کے کرنے کے لیے آئے چاہے وہ عمرہ کے لیے آئے یا پھر حج کے لیے آئے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ بارد سرکار کی طرف سے اور سعودی حکومت کی طرف سے بازاتہ طور پر مفامت نامے پر دستخط کیے گئے ہیں جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ ایک لاکھ پچتر ہزار بارتی جو ہے وہ اس سال سفر محمود پر روانہ ہوں گے حج کمیشن آف انڈیا کی طرف سے بھی بازاتہ طور پر اب تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور یہ ساف کر دیا گیا ہے کہ اس سال کے لیے جو فورم برنے کا سلسلہ ہوگا وہ بہت جلد شروع کیا جائے گا اور چھبیس جون سن دوہزار تئیس سے امید لگائی جاری ہے کہ حج کا سفر کا آگاز ہوگا ہمارے ساتھ حج کمیٹی آف انڈیا کے رکن انجینئر اجاز احمد بھی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں انجینئر اجاز بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے کافی دنوں سے اس چیز کا انتظار تھا کہ مفاوت نامے پر دستخط ہو اور حج کمیٹی اپنے کام کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں اب کیا کچھ فائنل ڈیسیجن ہے کیا یہی فگر ہے کہ ایک لاکھ پچتر ہزار بھارتی جو ہے وہ اس سال سفر محمود کے لیے روانہ ہوں گے آفیچلی سب سے پہلے میں سب کو اسلام علیکم اور حج کی بہت 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 بدائی حج پورے مسلمانوں میں سب سے بڑا ایک ریٹول ہے اور جتنے آزمین اس بار حج پہ جائیں گے مجھے لگتا ہے میں خوشی کے ساتھ بولتا ہوں جو پچھلے سال ہی ہمارا کوٹا ملا تھا اس سے دگنا اس بار کوٹا ملا ہے 1,75,000 کا کوٹا اس بار ہمارے دیج کو ملا ہے یہ بہت اچھی پہل ہے میں سمجھتا ہوں اس بار جو age restriction is last time تھی جیسے ساتھ سال سے نیچے کیا تھا ابھی تک اس کی confirmation نہیں آئی ہے اس بار ہم لوگ hopeful ہے اس بار کوئی age restriction نہیں ہوگی جس طرح ہاں کے حج منسٹر کا کل بیان آیا کہ جس طرح کرنا ویرس سے پہلے جتنے ہمارے آزمین آتے تھے اسی برابری پہ ہم لوگ اس بار کوشش کریں گے اور ہماری حج کمیٹی آف انڈیا کے دوارہ بھی کوشش رہے گی جو ہمارے آزمین اس بار حج پہ جائیں گے ان کے لئے اچھی فیزلٹی ہو ان کے لئے ہیلت کیر کے اچھی اندزامات ہو ان کے لئے اچھے ائرکراپٹس ہو اور ان کا سفر اچھا رہے اس بار ہم لوگ کوشش کریں گے جو پچھلی بار ہی ہمارے دکتیں آئی ہوں گے یا کلنج پہ ہوں گے ان کو ہم لوگ اور کوپ اپ کرتے اس بار کوشش کریں گے جو ہمارے حاجی صاحبان انڈیا سے جائیں گے ان کے لئے ہم لوگ خدمت کر سکتے ہیں انجنیر ایجاز ایک سوال یہ ہے کہ اب تک کے جو روایت رہی ہے یا جو ہم دیکھتے رہے ہیں وہ نئے سال کے موقع سے عام طور سے حاج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے وہ درخواست جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر پانچ سال پہ جو حاج کمیٹی آف انڈیا کی پولیسی تبدیل ہوتی ہے ابھی تک کہ آج کی تاریخ دس ہے دس دن گزر چکا ہے نہ ہی پولیسی کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے ہمارے مانے منتری سمیتری رانی جنہیں ایک ویٹک کی تھی لیلی میں جس میں پورے دیش ہیں ہمارے سی او سٹیٹ چیئرمنز اور جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹک ہوئی تھی اور اس پہ ڈیلیبریشن ہوئی تھی میں یہ مانتا ہوں جو ہماری آج پولسی ہے وہ پانچ سال تک ہوتی ہے آج پولسی ہماری اس بار اور اچھی بنے گی یہ سوال ہے وقت تو کم ہو رہا ہے چار سے پانچ مہینے لنبا پروسیس ہوتا ہے اس میں لنبا وقت لگتا ہے لیکن اتنی سوستی کیوں ہے ایسا کچھ نہیں جو ہم نے ہم نے دو مہینے میں پوری فارمالٹی کی اب یہ ہمارے پاس بڑا ٹائم ہے انجینئر صاحب اس میں تعداد بہت کم تھی اس بار تعداد بہت زیادہ ہے آپ بے فکر رہی ہیں ہم لوگ اچھے سے دیا رکھیں گے ساری چیزوں کا اور اس بار ہم نے سارا چیزیں آن لائن کی ہے اس بار ہم نے کوشش کی ہے جو کچھ چینج لانے کے لیے جیسے ایئر لائنز کے بھی ڈیلے ہوتی تھی یا کچھ ایسا ہوتا تھا اس بار ہم کوئی پینلٹی بھی ہوگی ہم لوگ کوشش کریں گے کچھ اچھا یہ جو پولیسی کا مسودہ ہے یہ کب تک ایکسپیکٹ ہے کہ جو سامنے آئے گا نیکس سیونڈیز میں اس کی نیکس سیونڈیز میں اس کی گوشنا ہوگی اور فورم بھی دو چار دنوں میں اویلیبل ہوں گے انجینر صاحب پچھلے سال ہم نے دیکھا تھا مختار ابباس نکوی صاحب اس وقت پر منتری تھے انہوں نے ایمبارکنگ پوائنٹ بہت کم کر دیئے تھے دس کے آس پاس یہ تعداد تھی کیا وہ جو ہمارا پہلے جتنے پوائنٹس ہوتے تھے جہاں سے فلائٹ جاتی تھی آزمین جاتے تھے کیا ہم پھر سے جب کیونکہ ساری پابندیاں ختم ہوئی یہ کوٹا واپس آیا تو وہی سلسلہ ہوگا یا پھر یہ پابندی والا یعنی جو محدود تھا دس کے آس پاس دس بارہ کے آس پاس نہیں نہیں ایسا کوشنا ہم لوگ کوشش کریں گے جتنے ہمارے امبارکن پوائنٹ تھے تینٹی تھے اس سے پہلے اس میں بھی ہم لوگ اور بڑا نیکی کوشش کریں گے ہم لوگ ایئر لائن سے اوریڈی تیک اپ کیا ہے اور ان سے ہم لوگ انہیں فلیکسبلٹی مانگی ہے پلگرمز کے لیے مانگتے چلو اگر کوئی جمہو کشمیر کا پلگرم کسی اور امبارکن پوائنٹ سے بھی جانا چاہتا ہے یا کسی اور سٹیٹ کا کسی اور امبارکن پوائنٹ پہ جانا چاہتا ہے اس بار ہم لوگ ان کے لئے آپسن کریں گے یا ٹیمت وغیرہ کو لے کر کے کوئی اپ ڈیٹ ہے اس بار کچھ قیمت کم ہوگی زیادہ ہوگی دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے ایک تو ایئر لائن فیئر کیونکہ کمپیشن بہت زیادہ ہے اور جو ایئر لائنز ہے وہ بہت کم اٹینڈ کرتی ہے تینڈرز میں اس میں ہم لوگ انہیں کوشش کی ایک بار رکھنے چلے کیونکہ جب منتری جی نے بیٹھا کی تھی انہیں پرز اور الفاظوں میں ایئر لائنز کو بولا تھا کہ آپ جو اپنے ایئر سے ایسے وہ کم کریں لیکن سب سے چلنج ابھی جو ہے جو ڈالر کی جو ریٹس ہے مطلب نا جو روپیز کا اور ڈالر کا جو ریشو ہے وہ تھوڑا بڑا ہوا ہے اس قرآن سے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا دکت ہوگا بٹھ ہم لوگ کوشش کریں گے کیونکہ سعودی سب سے زیادہ جو کاؤسٹ ہے وہ سعودی کو دینا پڑ رہا ہے کیونکہ جو مولم پیس ہے ویزا پیس ہے تو سارا پیسہ تو وہاں جا رہا ہے ہم لوگ کوشش کریں گے جو ہیئر لائنز کا پیر ہے وہ ہم لوگ کم کریں یہاں پہ اور جو جو مشلین نے چارج ہے اس میں بھی ہم لوگ کوشش کریں گے بہت بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ آنے والے پانس سے سات دنوں کی اندر جو ہے وہ ایک ویجن ڈاکیمنٹ بھی حج کے حوالے سے سامنے آئے گا جسے ہم حج پالسی کہتے ہیں جو پانس سال کے لیے جس کا اطلاق ہوگا اور بہت جلد فارم کا سلسلہ پورے ملک کے اندر شروع ہوگا اس کے ساتھ جمہو کشمیر کے اندر بھی وہ ونڈو کھلے گی جب آزمین فلحال پہلے منحلے میں مل چکا ہے اس میں بعد میں اضافہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار ہوتا ہے سعودی حکومت کی طرف سے کچھ ریایات بھی دی جاری ہے فلحال جو مفامت نامہ جو ایم او یو سائن ہوا ہے وہ ایک لاکھ پچتر ہزار یہاں سے یعنی پورے ملک سے جائیں گے جی اس بار حج پر اور حج کا سادت